اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ نیر مسود کی کہانی جانشین ڈیوڑی میں داخل ہوتے ہوتے میں ٹھٹک کر رک گیا بیرونی کمرے سے آواز آ رہی تھی یہ یہ دیکھئے ساری آتے نکل کر پینڈلی میں لپڑ گئی ہیں اور یہ ہمارے بھائی صاحب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تمہارا وہم ہے غور سے دیکھتے نہیں آپ دیکھئے دکھائی دیں کہ نہیں ہاں ہیں تو اوفو یہ تو بہت ہیں چچا کی آواز سنائی دی مگر ہر ایک کو دکھائی نہیں دیں گی اب آپ بتائیے کہ یہ شروع کس طرح ہوا صاحب بس ایک فقیر نے میری پینڈلی پکڑ کر بھیک مانگی تھی میں نے اسے ڈانٹ دیا بس اس کے بعد سے میں سمجھ گیا کہ چچا کے پاس پھر کوئی آسیب زدہ آدمی آیا ہے ڈیوڑی کے اندر داخل ہوا تو دروازے کی آڑ میں ننی نفیسہ کھڑی تھی میں نے اسے ڈانٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو بھائی وہ آدمی یہاں تو ایسے آدمی آتے ہی رہتے ہیں چلو اندر دیکھو ہم تمہارے لیے کیا لائے ہیں اور میں اسے گود میں اٹھا کر گھر کے اندر آ گیا میرے چچا شہر کے مشہور آمل تھے انہیں جفر اور رمل میں بھی مہارت حاصل تھی کچھ حکمت بھی جانتے تھے شہر کے مختلف خاندانوں کے بارے میں ان کی معلومات حیرت انگیز تھی وہ مکان کے باہری کمرے میں بیٹھتے تھے اور ان کے پاس کسرت سے لوگ آتے تھے اچھا خاصا مطب سا معلوم ہوتا تھا البتہ کسی مطب میں اتنے قسم کے لوگ نہیں آتے ہوں گے جتنی قسم کے میرے چچا کے پاس آتے تھے آسیب زدہ لوگ بہت ہوتے تھے جن پر کسی چیز کا اثر ہوتا تھا ان کے علاوہ کھوئے ہوئے عزیزوں کو ڈھونڈنے والے مقدموں میں گرفتار عجیب و غریب بیماریوں میں مقتلا ملازمت کے طلبگار اور معلوم نہیں کن کن مسئبتوں اور مسئلوں سے دو چار لوگ مجھے بڑا تاجب ہوتا تھا جب چچا کے پاس ایسے لوگوں کو بھی آتے دیکھتا تھا جن کے متعلق گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ دعا تعویز جھاڑ پھوک میں یقین لگتے ہوں گے ایک دن تو شہر کے ایک مشہور ڈاکٹر صاحب نے ان کو بلوایا ان کا بیٹا ہر جمعیرات کو بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا تھا چچا نے اس کے گلے میں ایک تعویز ڈلوا دیا معلوم نہیں اسے فائدہ ہوا یا نہیں لیکن چچا زیادہ تر مریضوں کو اچھا کر لیا کرتے تھے وہ علاج کا کوئی معافضہ طلب نہیں کرتے تھے بعض غریب مریضوں سے تو وہ باقاعدہ انکار کرتے تھے لیکن ہر مریض انہیں کچھ نہ کچھ دیتا ضرور تھا غالباً اس خیال سے کہ اگر عامل کو کچھ نظرانہ پیش نہ کیا جائے گا تو عمل فائدہ نہ کرے گا بعض پیسے والے لوگ تو فائدہ ہونے کے بعد بلکہ اس سے پہلے ہی انہیں بڑی بڑی رقمیں پیش کر دیتے تھے علاج کے طریقے بھی ان کے پاس بہت تھے تعویز اور نقش دینے کے علاوہ بھی بہت سے مثلاً دریا میں کھڑے ہو کر کوئی عمل پڑھنا مختلف پرندوں کو پکڑوا کر چھڑوانا پانی یا کسی اور عرق پر دعائیں پھوک کر پلانا خوشبوں اور دوسری چیزوں کی دھونی دینا اور معلوم نہیں کیا کیا بعض عمل بہت نازک اور پیچیدہ ہوتے تھے چچا گفتگو بھی بہت اچھی کرتے تھے آنے والے کی آدھی تکلیف تو ان کی باتوں ہی سے دور ہو جاتی تھی وہ بہت اجلے کپڑے پہنتے تھے اور ان کی صورت شکل صحت سب بہت اچھی تھی اس زمانے میں گھر کی آمدنی بہت تھی گھر میں لوگ بھی بہت تھے دور کے رشتدار بھرے رہتے تھے ان کا خرچ بھی چچا ہی اٹھاتے تھے چچا کا اپنا خاندان چھوٹا تھا ان کی بیوی اور ایک بیٹی نفیسہ دو جڑواں بیٹے بھی گوئے تھے لیکن وہ کم سن ہی مر گئے نہ مرے ہوتے تو میری عمر کے ہوتے اب یہ کل تین عدد تھے اور ایک میں تھا میرے باپ میرے بچپن ہی میں مر گئے تھے میری ماں نے ان کا بہت غم کیا یہاں تک کہ ان کے چند سال کے اندر وہ بھی گزر گئیں باپ تو مجھے بالکل ہی یاد نہیں ماں تھوڑی تھوڑی یاد ہیں مگر صورت ان کی بھی ذہن میں نہیں ہے بس یہ خیال آتا ہے کہ وہ زیادہ تر مسلے پر بیٹھی رہتی تھی اور کبھی کبھی مجھے گود میں اٹھا کر کوٹھے پر چلی جاتی تھی لیکن کوٹھے پر پہنچتے پہنچتے مجھے نیند آ جاتی اور جب میں جاگتا تو دیکھتا کہ وہ مسلے پر بیٹھی ہوئی ہیں مجھے ان کا مرنا یاد نہیں میری پرورش چچا نے کی وہ نرم مزاج کے آدمی تھے اور ان کی طبیعت میں مروت بہت تھی چچی کا مزاج ان سے کچھ الگ تھا وہ غصہ بھی کر لیتی تھی لیکن مجھ کو انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا چچا کے مرہوم چھوٹے بھائی کی واحد نشانی ہونے کی وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے کہ ان کے اپنے دونوں بیٹے مر چکے تھے وہ میرا اسی طرح خیال لگتی تھی جس طرح چچا رکھتے تھے ننی نفیسہ تو ہر وقت میرے پاس گھسی رہتی تھی اور میں بھی اس کے بہت دولار کرتا تھا ایک مدت تک فراغت کی زندگی گزارنے کے بعد ہمارا وقت بگڑنا شروع ہوا چچا کی طبیعت خراب رہنے لگی رفتہ رفتہ اپنے کام سے بھی ان کا دلو چاٹ ہو گیا زیادہ تر گھر کے اندر اپنے کمرے میں پڑے رہتے تھے ضرورت مند آ آ کر لوٹ جاتے تھے کبھی کبھی چچی ان کو ٹوکتی ارے پوچھ تو لو معلوم نہیں کون بیچارہ مسئیبت کا مارا ہے چچا کبھی تو الکسائے ہوئے اٹھتے اور مریض سے معمولی طور پر حال پوچھ کر اسے کوئی نقش بتا دیتے اور کبھی کہلا دیتے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کسی اور وقت آنے کو کہہ دیتے بہت دنوں بعد چچی کو شبہ ہوا اور پھر تصدیق ہو گئی کہ چچا کو کسی نشے کی لگ پڑ گئی ہے معلوم نہیں کوکین تھی یا کچھ اور میں اس وقت قریب بیس سال کا تھا میری تعلیم ادھوری تھی چچا نے مجھ کو اپنا علم بھی نہیں سکھایا تھا چچی نے کئی مرتبہ ان سے کہا لڑکے کو دو حرف سکھا دو کچھ تمہارا کام سنبھال لے گا تم تو ہاتھ سے گئے لیکن چچا کو اب کسی بات کی پروا نہیں تھی میں نے ادھر ادھر نوکری تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن کم تعلیم اور کم عمری کی وجہ سے کامیابی نہیں ہوئی گھر کی آمدنی گھٹی جا رہی تھی جو دور کے رشتدار ہمارے یہاں رہتے تھے ان میں سے زیادہ تر چچی کے غصے کا شکار ہو کر رخصت ہوئے اور دیکھتے دیکھتے ہمارے خوشحال گھر میں خاک سی اڑنے لگی گھر میں میری دلچسپی کا ذریعہ اب صرف چھوٹی نفیسہ رہ گئی تھی وہ گھر بھر میں دوڑتی ہستی بولتی پھرتی تھی کبھی کبھی چچی کا غصہ اس پر بھی اترتا تھا اور وہ روتی ہوئی میرے پاس آ جاتی تھی اسی زمانے میں ایک دن چچا کے پاس ان کے ایک پرانے ملاقاتی آئے یہ ملاقاتی مقدمہ باس کہلاتے تھے ہمیشہ کئی مقدمے وہ اوروں پر دائر کیے رہتے تھے اور کئی مقدمے خود ان پر دائر رہتے تھے یہ ان کا مشغلہ تھا وہ دوسروں کی طرف سے بھی مقدموں کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اس میں ان کو کچھ آمدنی ہو جاتی تھی مقدموں ہی کے سلسلے میں وہ تعویز لینے کے لیے چچا کے پاس آتے تھے لیکن اب کچھ دن سے ان کا آنا ختم ہو چکا تھا اس عرصے میں چچا بھی وہ نہیں رہے تھے اب وہ آئے تو چچا نے ان کو ٹالنا چاہا لیکن وہ ملاقات پر بزد ہو گیا بلکہ ڈیونی سے پکار کر کہہ دیا کہ میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا زندگی اور موت کا معاملہ ہے ادھر سے چچی نے بھی اسرار کیا چچا موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے اٹھے اور مجھ سے کہا کہ باہر والا کمرہ کھول دوں میں نے کمرہ کھول کر مقدم آباز صاحب کو بٹھایا اتنی دیر میں چچا بھی موہاں دھو کر آ پہنچے میں ان کے آتے ہی گھر میں چلا آیا دونوں میں دیر تک معلوم نہیں کیا باتیں ہوتی رہیں آخر چچا نے مجھے باہر بلایا مقدم آباز خاموش بیٹھے ہوئے تھے چچا نے مجھ سے کہا ان کو پہچانتے ہو ان کے ساتھ ان کے گھر چلے جاؤ اور انہوں نے ایک شیشی اور کاغذ کی ایک پڑیا مجھے دی اس میں پھوکا ہوا پانی ہے جب تک بالکل ٹھیک نہ ہو جائے ایک ایک چمچہ حلق میں ڈالتے رہو اور ہاں میں ہاں ملاتے رہنا اور انہوں نے پڑیا کی طرف اشارہ کیا اس کی دھونی دیتے رہنا درنا مر مقدم آباز اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے میاں چلیے قصہ میری سمجھ میں کچھ آیا کچھ نہیں لیکن میں خاموشی کے ساتھ ان کے پیچھے چل دیا ان کا مکان بہت دور تھا راستے میں دو ایک بیہر بھی پڑے ہم کو وہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی آخر کچھے پکے مکانوں والا ایک محلہ آیا ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی مسجد کے بعد ایک بازار سا تھا مقدمہ بعض راستے بھر مجھ سے کچھ نہیں بولے تھے لیکن یہاں پہنچ کر انہوں نے کہا لیجئے غریب خانہ آ گیا اور بازار کے آخر میں ایک مکان کے آگے سواری رکوا دی مکان بڑا تھا لیکن اس کی بوسیدگی باہر ہی سے ظاہر تھی صدر دروازہ کھلا ہوا تھا قریب سے دیکھنے پر پتا چلا کہ اس کے دونوں پٹ زمین پر جم چکے ہیں ڈیوڑی بڑی تھی دیواروں سے چونہ اور پلستر جھڑ رہا تھا لیکن فرش صاف تھا معلوم ہوتا تھا روز جھاڑو دی جاتی ہے ایک طرف ایک قرآنہ تخت اور دو تین کرسیاں پڑی تھی مقدمہ بعض نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور ہم ابھی آتے ہیں کہہ کر اندر چلے گئے ڈیوڑی کچھ دور تک سیدھی چلی گئی تھی پھر داہینی طرف گھوم گئی تھی میں ڈیوڑی کی خستگی دیکھ رہا تھا کہ مکان کے اندر سے ایک عورت ڈیوڑی میں آئی اور بولی آئیے بلا رہے ہیں مکان کے اندرونی حصوں میں بھی خستگی چھائی ہوئی تھی لیکن یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کسی زمانے میں یہ خاصا شاندار مکان رہا ہوگا سہن بہت بڑا تھا اور اس کے سرے پر ایک حوز تھا جو خوشک پڑا تھا دالان بھی بہت تھے لیکن زیادہ تر گر چکے تھے اور گھر والے دو دالانوں میں سمٹ آئے تھے مجھ کو عورتوں سے بھرے ہوئے ایک دالان میں بٹھایا گیا عورتوں میں بڑھیاں زیادہ تھی صرف دو عورتیں جو کچھ ترار بھی تھی چند سال پہلے تک جوان رہی ہوں گی ان کے لباس بھی جدید تراش خراش کے تھے وہی مجھ سے باتچیت کر رہی تھی گفتگو اچھی کرتی تھی انہوں نے مجھ سے چچا کی طبیعت کو پوچھا میری تعلیم کے بارے میں کچھ رسمی باتیں کی میں نے بھی رسمی جواب دیئے ادھر ادھر دیکھا مقدمہ باز نظر نہیں آئے آخر میں نے پوچھا کدھر چلنا ہے دالان کی ایک دیوار میں دروازہ تھا مجھ سے وہاں چلنے کو کہا گیا سب عورتیں دروازے ہی پر رک گئیں میں اندر داخل ہوا چھوٹا کمرہ تھا روشنی کم تھی شروع میں سب کچھ دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا بس ایک پلنگ اور اس پر کوئی لیٹا ہوا ذرا دیر میں نگاہیں جمی اور اسی کے ساتھ پلنگ پر سے سسکیاں لینے کی آواز آئی پلنگ کے پاس ایک کرسی دکھائی دی جس کے پہلو میں رکھی ہوئی انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے سسکیوں کی آواز کچھ تیز ہو کر تھم گئی پھر مردانی آواز میں کسی نے پوچھا تم کون ہو میرے سامنے اٹھارہ انیس سال کی ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی رنگ صاف چہرہ تمتمایا ہوا اور سر کے بال تھوڑے بے ترکیب اس نے گردن موڑ کر مجھے غور سے دیکھا اور اسی آواز میں اپنا کچھ نام بتایا پھر بتایا کہ اس نے لڑکی کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے پھر میرا نام لیا اور کہا کہ اس کے راستے سے ہٹ جاؤں معاملہ میری سمجھ میں آ گیا چچا کے پاس اس طرح کی مریضائیں بہت لائی جایا کرتی تھی کہا جاتا تھا ان پر آسیب آتے ہیں چچا کے علاج سے ان کو بہت جلد فائدہ ہوتا تھا میں نے پڑیا کھول کر تھوڑا صفوف انگیٹھی میں ڈال دیا کمرے میں دھوا اور بہت تیز خوشبو پھیلی اس نے ذرا بے چین ہو کر کہا تم کیا کر رہے ہو آپ بیمار ہیں دوا دے رہا ہوں تمہارے چچا نہیں آئے بہت اچھا کیا تم کیا کرتے ہو کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کیا مطلب میں نے جواب دینے کے بجائے شیشی کھولی چچا شیشی کے ساتھ چمچہ رکھنا نہیں بھولے تھے میں نے ایک چمچہ ارخ اس کو دیا میرا خیال تھا ارخ پلانے میں مجھ کو مشکل پیش آئے گی لیکن اس نے چپ چاپ پی لیا ارخ پی کر اس نے پھر سسکیاں بھرنا شروع کی دو تین بار اس کے بدن کو جھل جھری آئی اور اس نے خود اشارے سے مانگ کر ارخ پیا اچھا ہاتھ ہے ارخ پی کر اس نے اپنی آواز میں کہا اچھا لگ رہا ہے پھر اس نے انگیٹھی میں صفوف بھی ڈلوایا اور آخر آرام سے سو گئی میں باہر دالان میں آ گیا ابھی رات زیادہ نہیں آئی تھی میں نے ایک بڑی بی کو پڑیا اور شیشی دی اور بتایا کہ لڑکی سو گئی ہے رات کو کسی وقت طبیعت خراب ہو تو شیشی کا ارخ اور صفوف کی دھونی دی جائے لیکن ابھی میرا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ کمرے سے رونے کی آواز آئی بڑی بی شیشی اور پڑیا لے کر اندر لپکی مگر کمرے میں گئی تھی کہ بھاری آواز نے ان کو ڈانٹا اور وہ گھبرائی ہوئی واپس آ گئی میں کمرے میں گیا وہی آواز آئی آ گیا میرا دشمن لڑکی نے پھر سسکیاں لے کر رونا شروع کر دیا میں نے اسے عرق دیا انگیٹھی میں تھوڑا صفوف اور ڈالا وہ نیند بھری آواز میں بولی قریب آو میں قریب گیا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے رخصار کے نیچے رکھ لیا اور بولی بہت اچھا لگ رہا ہے اور پھر سو گئی کچھ دیر بعد میں نے اپنا ہاتھ آہستہ سے کھیچا اور کمرے سے باہر آ گیا لیکن ذرا دیر میں پھر وہی رونے کی آواز آئی اور مجھے پھر کمرے میں جانا پڑا اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا تم کہاں چلے جاتے ہو کئی بار یہی ہوا اور اس میں رات کے دس بج گئے دور کا محلہ تھا اس وقت واپسی کے لیے سواری کا ملنا بھی مشکل تھا مقدم آباز صاحب جو مجھے یہاں پہنچا کر کہیں غائب ہو گئے تھے اب واپس آئے انہوں نے عورتوں سے مریضہ کا حال سنا کھانا لگوایا اور مجھے بھی کھانے پر ساتھ بٹھایا کھانے کے بیچ میں انہوں نے کہا میاں آپ نے اسے دوسری زندگی دے دی ہم تو مایوس ہو گئے تھے سب علاج کر کے دیکھ لیے لیکن میں نے انہیں یقین دلایا کہ مریضہ کی حالت ایسی خراب نہیں تھی اور وہ جلد ہی تندرست ہو جائے گی نہیں میاں آج آپ کے قدموں کی برکت سے اس کی حالت ٹھیک رہی ورنہ سارا گھر تہو بالا رہتا تھا پھر وہ دیر تک بولتے رہے شروع میں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کا مدہ کیا ہے لیکن دیرے دیرے معلوم ہوا کہ کچھ شادی کی بات ہے ان کا کہنا تھا کہ میرے علاج سے لڑکی کو فائدہ ہوتا ہے اگر میں کچھ کچھ دن بعد اس کو دیکھنے آ جایا کروں تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے آخر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر میں لڑکی سے اغد کرلوں تو اس کے پاس آنے جانے میں کوئی قباہت نہیں ہوگی میں گھبرا گیا اور بولا چچا سے بات کیجئے وہ اسخد رفتہ ہو گئے ہیں ان کو اپنی خبر نہیں آپ کی خبر کیا ہوگی لیکن اب آپ خود سمجھدار ہیں لڑکی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے خاموشی کے ساتھ تقریب ہو جائے گی آپ جب جی چاہے آ جایا کیجئے گا دلہن یہی رہے گی میں نے ابھی تک شادی اور دلہن وغیرہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا لیکن اب ایسا معلوم ہوا کہ بہت دن سے میری خواہش تھی کہ ازدواجی زندگی کا مزہ اٹھاؤں لڑکی کا خیال مجھے رہ رہ کے آ رہا تھا میں نے آج تک کسی جوان عورت کے بدن کو چھوا بھی نہیں تھا اپنے ہاتھ پر لڑکی کا رخصار مجھے یاد آیا کچھ پسو پیش کے بعد میں راضی ہو گیا یہ بھی تیہ ہو گیا کہ گھر پر اس معاملے کی خبر نہیں کروں گا اور یہ شادی بالکل راز رہے گی مقدمہ باز نے الگ جا کر عورتوں سے کچھ دیر تک باتیں کی پھر باہر چلے گئے دونوں تررار عورتیں دولہ میاں کہہ کر مجھ سے ہسی مزاق کرنے لگی ذرا دیر بعد مقدمہ باز واپس آئے تو ان کے ساتھ تین چار آدمی تھے مجھے یاد نہیں کہ کیا رسمیں ہوئیں بس اتنا یاد ہے کہ نکاح ہو گیا لڑکی کا نام بھی مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دیا آدھی رات ہوگی جب عورتوں نے مجھے اس کے کمرے میں دھگیل دیا اسے کچھ سجا بنا دیا گیا تھا اور وہ اچھی بھلی پلنگ پر بیٹھی تھی کہیں سے بیلے کے پھول بھی منگوا لیا گئے تھے اس نے اپنی بیماری کے بارے میں اور میں نے اپنے گھر کے بارے میں دنیا جہان کی باتیں کر ڈالی رات کٹنے کی مجھ کو خبر بھی نہیں ہوئی یہ بھی یاد نہیں کہ میں کس وقت سویا تھا لیکن جب جاگا ہوں تو خاصا دن چڑھایا تھا مقدمہ باز پھر غائب تھے عورتیں ہی خاتل توازو کر رہی تھی میں نے مقدمہ باز کو پوچھا تو بتایا گیا کسی مقدمے میں الچے ہوئے ہیں لے جانے پر اسرار شروع کر دیا عورتوں نے شروع میں کئی ہیلے کیے لیکن میں نے زد پکڑ لی مجھے اس میں کوئی عجیب بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں ایک آسیب زدہ لڑکی کا علاج کرنے پہنچا اور اس سے شادی کر لی اور شادی کے بعد دلہن کو رخصت کرا کے گھر لے جانا عام بات تھی شادی کو راز میں رکھنے کا بھی کوئی سبب میری سمجھ میں نہ آیا نہ یہ سمجھ میں آیا کہ چچا اور چچی کو میرا شادی کر لینا کیوں اچھا نہیں لگے گا عورتیں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں اور میں دلہن کو اس کی ایک فرسودہ سی عزیزہ کے ساتھ لے کر گھر روانہ ہو گیا گھر پر تانگہ رکا تو سب سے پہلے نفیسہ ڈیوڑی میں آئی زنانی سواریاں دیکھ کر حیران ہوئی میری طرف دیکھا میں نے کہا انہیں اندر لے جاؤ تمہاری بھابی ہیں اس نے لپک کر دلہن کا گھونگٹ اٹھایا کچھ دیر تک غور سے اس کی صورت دیکھی پھر بولی ہائے اللہ کتنی پیاری ہیں اور دلہن کو لے کر اندر گئی چچی پہلے سمجھیں کوئی مہمان آئے ہیں لیکن میں نے ان کو مختصرا بتا دیا کہ میں نے شادی کر لی ہے اور دلہن بھی آ کر گھر لائے ہوں چچی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں دو تین رشتدار عورتیں جو ابھی تک ہمارے یہاں ٹکی ہوئی تھی وہ بھی آ گئیں نفیسہ دلہن کے پاس تھی اور بار بار اس کا گھونگٹ اُلٹ کر دیکھ رہی تھی چچی نے اس سے کہا نفیسہ انہیں اوپر لے جاؤ نفیسہ دلہن اور اس کی عزیزہ کو لے کر اوپر چلی گئی اتنی دیر میں چچا کو بھی ان کے کمرے سے بلوا لیا گیا اب مجھ سے پوری تفصیل دریافت کی گئی مجھے جو کچھ یاد آیا بتا دیا اور اسی دوران مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے کیسی غلط حرکت کی ہے چچا اور چچی نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن دونوں سناٹے میں آئے ہوئے تھے آخر چچا نے کہا ہماری تو عقل کام نہیں کر رہی ہے اب میرا سر چکر آ رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کل رات میں کیا کر بیٹھا ہوں چچا نے مجھ سے بہت نرمی سے بار بار پوچھا لیکن میں کوئی ایسا جواب نہ دے سکا جو ان کو مطمئن کر سکتا اب پڑوس کے دو تین لوگ بھی آ گئے اور چچا ان سے ملنے باہری کمرے میں چلے گئے محلے کی کچھ عورتیں بھی آ گئی تھی اور چچی ان میں گھری ہوئی تھی کچھ دیر میں چچا واپس آئے دیر تک چچی سے آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے میں ان کا صرف ایک جملہ سن سکا اسی وقت واپس بھیج دو پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے چچی کچھ عورتوں کے ساتھ اوپر گئی میں خاموش اپنی جگہاں پر بیٹھا رہا کوٹھے پر سے تیز تیز باتوں کی آوازیں آنے لگیں تب بھی بیٹھا رہا پھر عورتوں کے زینے اترنے کی آواز آئی سب سے پہلے چچی نیچے اتری بڑھ بڑھا رہی تھی پہلے ہی دن یہ لکچھن ہے دوسری عورتیں بھی نیچے آ گئیں ذرا دیر بعد دلہن اور اس کی عزیزہ اور سب سے آخر میں نفیسہ نیچے اتری دلہن بہت غصے میں تھی اور تیز آواز میں بار بار کہہ رہی تھی ہماری غلطی بتائیے میں سامنے ہی بیٹھا تھا لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی اس کی عزیزہ اسے پکڑے ہوئے تھیں دونوں سیدھی ڈیوڑی کی طرف چلیں دلہن ڈیوڑی کے پاس پہنچ کر رکھی مڑ کر نفیسہ کو دیکھا وہ رو رہی تھی دلہن نے قریب آ کر نفیسہ کو گلے لگایا پیار کیا اور ڈیوڑی سے باہر چلے گئی شام کو مقدمہ باس صاحب ہمارے یہاں آئے کچھ شرمندہ سے اور کچھ غصے میں تھے محلے کے دو تین لوگ بھی آ گئے چچا نے مجھے گھر کے اندر بھیج دیا نفیسہ نے مجھ سے پوچھا کہ باہر کمرے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں میں نے بتا دیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم اور یہ بھی کہہ دیا میں اسے نہیں چھوڑوں گا وہ چلی کیوں گئی مجھے نہیں معلوم رات کو نفیسہ نے چچی سے پوچھنا چاہا لیکن چچی نے اسے جھڑک دیا لڑکی ہر بات میں دخل نہ دیا کر جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے مجھ سے چچی نے کوئی بات نہیں کی تیسرے چوتھے دن مقدمہ باس پھر آئے دیر کے بعد واپس گئے پانچوے دن پھر آئے اور جلد ہی واپس چلے گئے ان کے جانے کے بعد چچا نے مجھے باہری کمرے میں بلایا میں ڈرہ ہوا تھا دو تین لوگ اور بھی موجود تھے چچا ان میں سے کسی کے جواب میں کہہ رہے تھے ہم پر ہم ان لوگوں کی ساتھ پشتوں سے واقف ہیں وہ کچھ اور کہنے جا رہے تھے لیکن مجھے دیکھ کر رک گئے اور اپنے قریب بلا کر ایک کاغذ مجھے دیا اور کہا اس پر دستخط کرو میں نے چپ چاپ دستخط کر دیئے چچا نے کاغذ مجھ سے لے لیا اور بولے بس اب سب کچھ بھول جاؤ ہرگز نہیں بھولوں گا میں نے دل ہی دل میں کہا اور وہاں سے چلا آیا دوسرے دن مجھے کچہری میں ایک معمولی سی آرزی ملازمت مل گئی اور میں نئی نئی نوکری کے جھنجھٹ میں پڑھ کر واقعی سب کچھ بھول گیا چچا کی حالت بچ سے بتر ہوتی جا رہی تھی میری کمائی سے گھر کچھ سنبھل گیا تھا لیکن ان کی نشے کی عادت بڑھ گئی تھی اور وہ گھر کی چیزیں بیچنے لگے تھے البتہ میرے پیسوں سے کبھی انہوں نے نشا نہیں کیا ایک دن انہوں نے اپنی عملیات کی سب کتابیں بیش ڈالیں دو دن تک نشے میں پڑے رہے تیسرے دن مجھے بلا کر پاس بٹھایا اور کمزور آواز میں کہنے لگے تمہیں ہم نے کچھ نہیں بنایا اپنا علم بھی نہیں سکھایا کتابیں بھی نہیں رہی اب جا رہے ہیں بھائی بھی وہی ہے تم کو پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے آپ نے مجھے چھوٹے سے بڑا کیا پڑھوایا لکھوایا نوکری کے قابل بنایا اس سے زیادہ اور کیا کرتے کتابیں بھی نہیں رہی انہوں نے پھر کہا لیکن ہماری دو تین بیازیں پڑی ہوں گی اگر کوئی دھنگی نوکری نہ ملے تو اس کے بعد وہ چپ ہو گئے دوسرے دن شام ہوتے ان کی وفات ہو گئی چچی بھی ان کے بعد بہت دن زندہ نہیں رہی انہوں نے ایک عزیزہ کو روک رکھا تھا وہی ان کی خدمت کرتی تھی آخری دنوں میں وہ اپنے دونوں بیٹوں کو یاد کر کے اس تنہا روتی تھی جیسے ان کا مرنا تازہ واقعہ ہو دن میں کئی بار نفیسہ کو پاس بلا کر گلے سے لگاتی اور خوب روتی تھی نفیسہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ دی تھی اور مجھ سے پوچھتی تھی بھائی اممہ اچھی ہو جائیں گی میں اس کو تسلی دے دیا کرتا تھا لیکن ایک دن چچی سوئی تو پھر نہیں اٹھیں چچی کے بعد نفیسہ کو چپ لگ گئی میں نوکری سے جتنا وقت بچتا اس کی دل جوئی میں سرف کرتا تھا عزیزہ بھی اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی لیکن باپ اور ماں کا تھوڑی مدت میں ختم ہو جانا اس کے لیے برا ہوا تھا اور صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی جانے والی ہے ایک دن وہ غفلت میں پڑی ہوئی تھی اور میں اس کے سرحانے بیٹھا تھا اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور بولی بھائی انہیں لے آؤ وہ ہم کو بہت چاہتی ہیں اس کے بعد وہ پھر غافل ہو گئی دوسرے دن میری نوکری چھوٹ گئی دفتر سے گھر آیا تو نفیسہ کی حالت بگڑی ہوئی پائی کچھ دیر بعد اس نے میری گود میں دم توڑ دیا ایک ہی دن میں دو صدمے پڑھنے کا یہ اثر ہوا کہ مجھ پر بے ہیسی تاری ہو گئی اور کوئی بھی صدمہ خاص طور پر محسوس نہیں ہوا چچا کو پوچھتے ہوئے بھولے بھٹ کے لوگ اب بھی آ جاتے تھے شروع میں تو میں ان کو لوٹا دیتا تھا لیکن ایک دن میں باہری کمرے میں گیا ہر چیز پر گرد تھی کتابوں کی علماری خالی پڑی تھی لیکن اس کے ایک گوشے میں چچا کی بیازیں رکھی ہوئی تھی ان میں چچا نے بہت طرح کے عمل نقش اور تعویز لکھ رکھے تھے میں نے کمرے کی صفائی کی اور دوسرے دن سے چچا کی گدی سنبھال لی چچا کی بیازوں نے بہت ساتھ دیا میں نے ابتداہی میں کچھ مریضوں کو جو ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے اچھا کر لیا میری شہرت تیزی سے پھیلی چچا کا نام بھی میرے بہت کام آیا اب میرے پاس بھی قریب قریب اتنے ہی مریض آنے لگے ہیں جتنے چچا کے پاس آتے تھے دلہن سے بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی ایک دن محلے کے ایک لڑکے نے آ کر بتایا آپ کو ایک مسمات پوچھ رہی ہیں ان کو یہیں بھیج دو میں نے کہا ہم نے کہا تھا وہ نہیں آ رہی ہیں وہ بولا پھر کچھ رکھ کر اس نے بتایا اصل میں وہ نفیسہ بی بی کو پوچھ رہی تھی کچھ تذبذب کے بعد میں لڑکے کے پیچھے چل دیا مکان کے قریب جو اجڑا ہوا پارک تھا اس کی ایک ٹوٹی ہوئی بینچ پر وہ بیٹھی تھی سیاہ برقہ اڑھے تھی صرف چہرہ تھوڑا کھلا ہوا تھا میں نے اسے پہچان لیا میں نے جھجکتے جھجکتے اس سے گھر میں چلنے کو کہا لیکن وہ اپنی جگہاں پر بیٹھی رہی نفیسہ کے دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا اس نے کہا لڑکے نے بتایا کہ وہ بھی ہاں وہ بھی میں نے کہا سب کے آخر میں وہی گئی ہم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ ہمیں یاد کر رہی ہے وہ کچھ دیر تک روتی رہی پھر اس کی بیماری وغیرہ کو پوچھا پھر اٹھنے کو ہوئی میں نے اسے روکا وہ چچا جان انہوں نے مجھے بچپن سے پالا تھا میں نے جو کچھ کیا ان کا حکم تھا تو ہم کچھ کہہ رہے ہیں تمہارے والد نے انہوں نے اس طرح مجھ سے کہا کہ انکار بن نہیں پڑا اس نے پھر وہی کہا جو ہمارے گھر سے جاتے وقت کہا تھا ہماری غلطی بتائیے میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اچانک وہ مجھے بہت اچھی معلوم ہونے لگی مجھے اس کے سامنے گزاری ہوئی رات یاد آئی اور میں کچھ اور سوچنے لگا میں نے کہا تمہارے اببہ سے ملنا چاہتا ہوں اب وہ نہیں ملیں گے مجھے یاد آیا ہمارے یہاں آخری بار آنے کے کچھ دن بعد ان کی شدید بیماری کی اطلاع ملی تھی لیکن میں گھر کے معامولات اور ملازمت میں ایسا فسا ہوا تھا کہ مجھے دنیا کی خبر ہی نہ رہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر چکے ہیں لیکن اس سے پوچھتے ہوئے اچھا نہیں معلوم ہوا کچھ دیر قسم ساتا رہا پھر اس سے پوچھا جو مجھے پہلے ہی پوچھنا چاہیے تھا تمہاری طبیعت کیسی رہتی ہے اس نے مجھے غور سے دیکھا دیکھتی رہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک اور چہرے پر وحشت پیدا ہو گئی مجھے خیال ہوا کہ اب وہ مردانی آواز میں بولنے ہی والی ہے مجھے چچا والی دھونی اور عرق کا خیال آیا جن کا نسخہ ان کی بیازوں میں نہیں تھا مجھ کو اس سے ڈر لگنے لگا لیکن دیکھتے دیکھتے اس نے خود پر قابو پا لیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی وہ اب بھی آتے رہتے ہیں اس نے کہا سب ہم سے ڈرتے ہیں کوئی کچھ نہیں بولتا وہ مڑی اور چلتے چلتے بولی وہ آپ سے اچھے ہیں اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور پارک سے باہر نکل گئی